اور اسے کے ساتھ ہی یو پی کے آگرہ جلے کی بات کریں گے جہاں پر آگرہ جلے میں ایک نیجری اسپتال میں اکسیجن موکڈرل کروائی گئی تو وہیں دوران مریضوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جانگاری کے مطابق موکڈرل کے دوران پانچ منٹ میں ہی بائیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے جس کو لے کر نیجری اسپتال کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بتا دے کہ ویڈیو میں اسپتال کے مالک یہ کہتے نظر آئے کہ 26 اپریل کو اکسیجن کی کمی کی وجہ سے صرف پانچ منٹ کے لیے اکسیجن کی سپلائی کو روک دیا گیا تھا یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیا گمبیر مریض ضرورت پڑھنے پر بین اکسیجن کے بھی جیویت رہ سکتے ہیں یا نہیں تو وہیں اگر بات کریں تو آگرہ کے ڈی ایم نے بائیس مریضوں کی موت کو گرد بتایا ہے انہوں نے کہا کہ 26 اپریل کو اکسیجن کی کتھت کمی کے چلتے سات مریضوں کی نیجی اسپتال میں موت ہو گئے نیجی اسپتال میں بائیس گمبیر مریض بھرتی تھے حالانکہ ان کی موت کا ویورن ابھی تک سامنے نہیں پایا ہے اور وائرل ویڈیو کی آدھار پر پولیس کی طرف سے اس پورے ماملے میں اپکاروائی کی جا رہے ہیں برتیانگلی خبر کی اور جوائل آباد ہائی کوٹ نے یوپی میں ساکشی سرکشہ یوجنہ 2018 لاکھوں کرنے کا آدھیش دے دیا ہے بتا دیں کہ ایک سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے موکھے سچے ورڈ ڈی جی پی سے پرگتی ریپورٹ کے ساتھ ساتھ چار ہفتے میں حلف نامہ بھی مانگا ہے بتا دیں کہ اس یوجنہ کے تحت شکایت کرتا اور آپ رادھک کیس کے گواہوں کو اپنی سرکشہ کی مانگ کا ادھکار دیا جائے گا گواہ راج سرکار یا پولیس ادھکشک سے اپنی سرکشہ کی مانگ کر سکتا ہے راج سرکار کو ایسی عرضی پر سرکشہ اپلد کرانے کا دائت فر دیا گیا ہے یہ آدھے جسٹس سورب شام شمشیری کی ایکل پیچ نے دیا ہے ماملے کی اگوائی اگلی سنوائی جو ہے پانچ جولائی کو کی جائے گی اور گور طلب ہے کہ سپریم کورڈ نے مہندر چاولہ کیس میں اس یوجنہ کو ویدھی کا درجہ دیتے ہوئے راجیوں کو کانون بنانے اور لاغو کرنے کا آدیش دیا ہے اسی سار پندرہ مارچ کو سنت کبیر نگر کے مہولی تھانہ شیطر میں ریلوے گیٹ مین رگوویر میں جہر کھا کر آتمہ ہتیا کر لی تھی سوسائیڈ نوٹ اور آڈیو میں اس نے پریشان کیے جانے اور دھمکانے کا آروپ لگایا تھا حالانکہ کورٹ نے رویندر پرداب شاہی اور پپو شاہی کی زمانت ارضی سشرت منظور کر لی ہے